ساری دنیا میں ہمارے علاقے کی بڑی اہمیت ہے اور ہماری اس کی ملک کی بڑی تاریخی پوزیشن بھی ہے ہاتھ سے نہیں ہزاروں ساتھ سے ہزاروں ساتھ سے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری پیدائش تو مسلمانوں کے مرکزی علاقے جو آپ کے میڈیلیسٹ میں ہے وہاں ہے مکہ اور مدینہ مذہبی مقامات ہیں جہاں حشب کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور ساؤتھ انڈیا والے بھائی ہمارے مجھ کو اس طرح آسانی سے پہچان لیں گے کہ آپ کے ہاں کے جو علاقہ ہے خاص اور خاص جہاں مذہبی سینٹر کے علاوہ مطلب یہ کہ علاج مارجہ کے لیے لوگوں کے جی سائز میں پسوے گجرات میں بھی تے علاقے میں ہوتا ہے سب کچھ لیکن ساؤتھ انڈیا بڑی مرکزی جگہ ہے خاص طور سے بینگلورڈ کا علاقہ مذہبی اعتبار سے بڑی اہم جگہ ہے اور میری بڑی خوشیہ ہے کہ وہ لوگ نہ صرف یہ کہ بینگلورڈ کے علاقے والے سوفی سینٹر کو سوفی علاقے کو جانتے اور سمجھتے ہیں بلکہ تمام مذہبوں کے بارے میں واقفی تکتے ہیں تمام مذہبوں کے بارے میں واقفی تکتے ہیں اور وہاں انکوائری اور تحقیات بھی ہوتی رہتی ہے سب کی طرف سے کہ کیا کیا بیماری ہے کیا کیا تکلیف ہے اور اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے لیکن اس دور کیے جانے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ میڈیکل سورسز کو استعمال کریں بلکہ وہ دھارمک اور مذہبی پوزیشن کو بھی اختیار کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی اور تاریخی بات ہے میں اس وقت ہندوستان کے اس مرکزی مقام بر حاضر ہوں آپ کے سامنے جس کو دلی اور دہلی کہتے ہیں اور مجھے بڑی خوش قسمتی محسوس ہوتی ہے اس بات کی کہ ساری دنیا میں یہ ہمارا مرکزی شہر جو ہے دہلی یہ اہمیت رکھتا ہے اور یہاں کے بزرگان دین میں جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں اور ہر مذہب سے متعلق اس میں مسلمانوں سے ایک خاص فرقہ متعلق ہے صوفی صرف ہے صوفیزم اور یہ صوفیزم جو ہے یہ ایسا ہے جس پر سب لوگ متفق ہیں اتفاق کرتے ہیں میل بلاب ان کا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفی مذہب جو ہے یہ سب کے لیے ہے یہ کسی اگلے علاقے کے لیے اور اہلکہ تھوڑے لوگ کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے اور اسی حوالے سے ہمارے بزرگوں نے آج سے ایک ہزار دو سو سال سال پہلے یہاں آنا چاہا تو یہاں کے ہندو جو راجہ تھے انہوں نے ہم کو ویلکم کیا اور ہمیں جگہ دیا اور درگاہ حضرت انزام الدین علاقے انزام الدین اولیاء جو علاقہ ہے شمال ہندوستان میں دیلی شہر تاریخی مرکز ہے یہاں تو یہاں ہم لوگ ہیں اور ہمیں بڑے خوشی ہے اور ہم سارے ہندوستان کے اپنے بھائیوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ میل ملاب اور مذہبی حیثیت کو مانتے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک عجیب و غریب بات آپ کو میں سنا دوں مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن مجید کی کہ قرآن مجید میں شروع میں بھی شروع میں بھی میل جول کا ذکر ہے اور آخر میں بھی ہے لیکن ایک خاص الخاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شروع میں جن باتوں کا ذکر آیا ہے اس کو جانے رکھا گیا ہے آخر تک اور ایک خاص الخاص بات جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہوگی لیکن میں اس پر سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ساؤت انڈیا میں جو مذہبی سینٹرز ہیں اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ وہاں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے ایک ساتھ ذکر آیا ہے اور اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں خاص اور سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہاں کے لوگ اور پورا قرآن مجید اس بات کی گھوائی دیتا ہے کہ وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی حمایت کرے اور ان کی اچھی باتوں کو مانے اور ان کی اچھی باتوں کو پھیلائے اس میں ایک بات جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ شاید آپ کو یاد آئے یا نہ آئے اس میں جو ذکر ہیں تمام مذہبوں کے اس میں ہندو بھائیوں کے ذکر ہیں اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن قرآن اور جو الفاظ عربی میں ہیں وہ یہ ہے اور قرآن کا مطلب یہ ہے ہمارے ملک کے رہنے والے ایک جانور کا لنگور کا اور بندر کا بندر کا اور لنگور کا ذکر ہے تم اچھے لنگور اور بندر بن جاؤ دیکھیں دیکھیں کسی جانور کو کسی مذہبی مقام پر رکھ کر اس کا خیال کرنا یہ تو دنیا میں کہیں کہیں ہے اور ہمارا بھارت بار جو ہے اس کی بڑی خوبی ہے کہ اس میں کسی مذہبی کتاب جو ہے قرآن مجید اور حدیث اس میں یہاں کے ہمارے جو اچھے جانور ہیں ان کی بھی پوری پوری بہت بڑی قطع دانی ہے جس میں میں نے ابھی ذکر کی اب بندر اور لنگور کا کونو قردتن خاسہین مطلب یہ ہے کہ اچھے لنگور اور بندر بن جاؤ یہ جانور وہ ہیں جن کی دھارمک پوزیشن بھی ہے اور دھارمک پوزیشن والے کسی جانور کی حمایت کرنا شروع میں بھی قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے اور آخر بھی بھی آیا ہے یہ دونوں ذکر آنے یہ دراصل تمام دھرموں کو جانوروں کے حوالے سے ملانے کی بات ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت درگاہ حضرت زامدن اولیاء میں جو لوگ جمع ہیں ان کے سالانہ عرص کے موقع پر اس میں جو ایک خاص الخاص خاص الخاص تعلیم کی بات بتائی گئی ہے آپ کو سنکے ہوشی ہوگی کہ یہاں دو بڑے بڑے گمبت جن میں نماز ہوتی آئی ہے ہمیشہ سے یعنی تقریباً ایک ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ ہوگی ہے کہ وہاں نماز ہوتی ہے لیکن یک ایک یک ایک درگاہ کی طرف سے حضرت زامدن اولیاء کے حوالے سے قدیم حوالے سے یہ اعلان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کے دو جو بڑے گمبت ہیں یہ دو بڑے گمبت ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ اس کے لئے جو نام دیا گیا اس کا جو نام دیا گیا وہ بہت اہم نام ہے مطلب یہ ہے اس کو جماعت خانہ کہا گیا جماعت خانے کا مطلب یہ ہے کہ مل جڑ کے رہنے کی جگہ پولیٹیکل چیز بھی ہے وہ اور مذہبی چیز بھی ہے وہ وہ نام دیا گیا بہت بڑے بڑے گمبت ہیں بہت بڑے بڑے گمبت ہیں خیدہ ڈگلیر کیا گیا ہے وہ کہ یہ جماعت خانے ہیں ان کو جماعت خانہ کہو اور جماعت خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مل جڑ کے رہنے یہ جماعت خانے جو تھے قدیم بہت پرانے حق ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے اور اتفہ پرانے ہونے کے بیسے اور تاریخی امارت ہونے کے بیسے لیکن اس کو قائم رکھا گیا تھا ہم نے اس خوشی میں کہ دھار میں کروستہ مل گیا ہے مذہب بھی مل گیا جانور بھی مل گیا ہیں ہم نے یہ اعلان کیا کہ یہ جماعت خانہ ہوا ہے اور جماعت خانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھا خوبصورت رکھیں اور یعنی دو تین گھنٹے میں جو پرانے قدیم جو کالے ہو گئے تھے ان کو ہم نے جیتا جاگتا صفیت بنا دیا جو امارت دو ہیں اس وقت یہ اس نے گورا چٹا ہو کر سب کو ملا دیا کہ اس سے جو ہندوستان کی ایکتہ ہے اور ہندوستان کی جو خوبیاں ہیں وہ ساری دنیا کو حاصل ہوں گی ساری کائنات کو حاصل ہوں گی اور اس میں ایک نئی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مسلمانوں میں جو مذہب ہے اس میں ایک بات جو بتائی گئی ہے جو ہمارے پیغمبر ہیں انہوں نے صرف زمین کو ہی مذہبی چیز نہیں بتایا بلکہ اس زمین کے اوپر جو کچھ اسپیس ہیں کوئی چاند کا علاقہ کالاتا ہے کوئی سورت کا علاقہ کالاتا ہے کوئی یہ علاقہ کالاتا ہے کوئی وہ علاقہ کالاتا ہے یہ علاقے جو ہیں ان کو بھی مذہبی حیثیت دی گئی ہے ان علاقوں کو مذہبی حیثیت دی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دھارمک علاقے جو ہیں ان کے بارے میں تمہیں یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ کچھ تو ایسے ہیں جو ملاب کرنے والے جوڑنے والے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں تو آپس میں ان کے ملاب نہیں ہوتا لیکن اسلام جو مذہب آیا ہے اور جو اس نے اسپیس میں چیزیں بتائی ہیں یہ پابندی لگا دی ہے کہ اسپیس نے ہم کو یہ بتایا ہے اسپیس نے بتایا ہم کو کسی اور چیز نہیں نہیں خود اسپیس نے بتایا ہے کہ اسپیس یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ بھی exist کرتا ہے وہ ملکے رہنے کے جگہ ہے پھوٹ پڑھ کے اور کاٹنے پیٹنے اور توڑنے کے ایک دوسرے کو جگہ نہیں ہے یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے دھرمک اور اس کے تحت جو کچھ اس پیس میں ہے وہ ہمارے تعلیم سے صوفیوں کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جوڑنے اور ملاپ کرنے والی چیز ہے وہ توڑنے اور پھوٹ ڈالنے والی چیز نہیں ہمارے پیٹنے والی چیز نہیں ہے